موسیقی 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 تمہاری کنڈلی دکھائی تھی میں نے راہو دوش ہے شاہلی کو تین سال ہوگے اور کتنا انتظار کروا ہوگے مام پریز کہیں ایسا نہ ہو کی پوتے پوتیوں کا مو دیکھنے سے پہلے ہی ہم لوگ چل بسے میں یہاں ہوتی تو سمیر سمیر کیا ہو گیا کس بات پہ اتنا نعراض ہو ایسا کیا کہ دیا آرتی پلیز ہم باد میں بات کریں گے بینہ بات کے تو کو نئی چلاتا میں چلاتا ہوں تو کرو جو جی میں وہ کرو راہو کتو مانگل شنی سارے گرہ دوش دور کروا ہو لیکن میری ایک بات سنو رہا ہوں کہ تم کسی کی بھی پوجا کروا ہو تمہاری کوت کا بھی نہیں بھرے گی کیوں کی میں کبھی باپ نہیں بھر سکتا سمیر اب ہمارا پریوار بھی پورا ہو جائے گا اڈاپشن سینٹر سے یہ لیٹر آیا ہے کہ ہم بچہ گود لے سکتے ہیں ہم بیری ہاپی اگر میں نے کسی بچے کو گود لیا تو وہ مجھے بار بار میری کمزوری کا احساس دلائے گا مجھے یاد دلائے گا کہ میں تمہیں بچہ نہیں دے پایا میں ایک پتی کا فرض نہیں نبا پایا پتی کا فرض پتا بننے کے بعد خط نہیں ہو جاتا بلکہ اس کا اصلی فرض تو پتا بننے کے بعد میرا مطلب ہے بچے آنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے بچے کی پڑھائی لکھائی سے لے کر سماج میں ایک اچھا انسان بنانے تک کہ وہ ساری ذمہ داری لیتا ہے اور اسے پورا کرتا ہے سمی جو لوگ ایسا کر پاتے ہیں وہی لوگ ماتا پتا کھیلاتے ہیں اور وہ ماتا پتا گود لینے والے بھی ہو سکتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم ایک بہت اچھے پتا بن سکتے ہو میں پتا بننا نہیں چاہتا میں پتا ہونا چاہتا ہوں کہاں چاہلی گئی تھی کم سکم میں فون تو کرتی یہ کون ہے میلی ہیلو میلی اور یہ ہے مسٹر سمیر ملوترا آپ کے پاپا ہیلو پاپا سمیر میں نے اسے گود لیا ہے مجھے سب سے کیوٹ لگی ابھی اتنی شانت ہے پانچ منٹ بعد اتنی زیادہ گھل مل جائے گی کہ تم بھی اس سے دور نہیں رہ پاؤگی یہ ضروری تو نہیں کہ آپ کی ہر زد میں دنیا شمل ہو بلکہ اکثر انسان ایسی پرستطی میں خود کو اکلا ہی پاتا ہے آرتی بھی آج اکیلی تھی پر مجھے اپنی بہن پر کرتا تھا ملی کو اپنا کر آج آرتی نے اپنی عزت کو صحیح دشا دے دی اب اسے اور ملی کو انتظار تھا تو صرف سمیر کا اب اسے اور ملی کو انتظار تھا بہنم